السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل مائری ڈرامے کے لاسٹ اپیسوڈ نازلین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور دھماکے دار ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو مائری کی لاسٹ اپیسوڈ کے بارے میں کمپلیٹ ریویو دینے والی ہوں یعنی مائری ڈراما نازلین ہر کسی کی دل و جان بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے ہر کوئی بہت زیادہ اس کو پسند کر رہا ہے اور سپر ہی ٹاپ پہ جا رہا ہے یہ ڈراما مائری کی لاسٹ اپیسوڈ آ گئی ہے اور سب کو بے سبری سے دیکھنے کے لئے بے چین ہو رہے ہیں اس لاسٹ اپیسوڈ کو لاسٹ اپیسوڈ میں نازلین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ اینی اور فاخر دونوں نے ڈسین لے لیا ہے کہ دونوں سپرٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد اپنے گوز اور اچیف کریں گے یعنی جو کچھ انہیں سوچا ہوا ہے وہ سب کچھ وہ اچیف کریں گے اور یہ سب کچھ وہ اپنی بیٹی انائیہ کے لئے ہی کر رہے ہیں یعنی اینی اور فاخر نے یہ فیصلہ کر تو لی ہے ڈسین لے تو لی ہے لیکن سب گھنوالے اینی اور فاخر کے ڈسین پر بہت زیادہ ناراض بھی ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی فاخر باہر کے ملک پڑھنے کے لئے جا رہا ہے اور قابل بن کے آئے گا تاکہ وہ ایک اچھا مستقبل دے سکے انائیہ کو اور جبکہ دوسری طرف اینی بھی کچھ پڑھنا چاہتی ہے بننا چاہتی ہے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہے اور یہی چاہتی ہے کہ میری طرح کی جو لڑکیں ہیں وہ کچھ بنے قابل بنے اور اپنے بلبوتے پر اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے اپنے معاشرے کا نام روشن کریں اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں جس کے بعد ناظرین آپ مائری کی لاسٹ ایفیسوڈ میں دیکھیں گے اینی اور فاخر ڈسین نے لے اینی اور فاخر نے ڈسین تو لے لیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ فاخر اینی کو طلاق نہ دے اور وہ باہر کے عمل پڑھنے کے لئے چلا جائے دوسری طرف اینی بھی دن رات محنت کرے گی اپنے گولز کو اچیف کرے گی اور ایک قابل انسان بن جائے گی یعنی ڈگری حاصل کر لے گی اس کے بعد فاخر جب واپس آئے گا پڑھ کر تو وہ اینی کو دیکھ کے بہت زیادہ فخر محسوس کرے گا اور بہت خوش ہوگا جس کے بعد اینی اور فاخر ایز ای فرینڈ اپنی لائف کی نیو بیگننگ سٹارٹ کریں گے یعنی ان کی نئی لائف سٹارٹ ہو جائے گی ایز ای فرینڈ کے دور پہ اور اس کے بعد وہ انایا کو ایک اچھا مستقبل دیں گے یعنی اس ڈرامے کے لاسٹ اپیسوڈ مائیری کی ناظرین بہت اچھی ہیپنگ اینڈنگ ہونے والی ہے کیونکہ یہ ڈراما اتنا زیادہ اچھا ہے تو اس کی ہیپنگ اینڈنگ ہوگی یعنی آپ کو ڈراما سے مائیری کی لاسٹ اپیسوڈ ناظرین کیسی لگی یعنی یہ ڈراما ناظرین بہت زیادہ سب لوگوں کے لئے ایک رول موڈل بھی ہے ویڈیو سے لگے تو پلیز لائک کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ السلام علیکم مائیری درامے کے لاسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور دھماکے دار ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو مائیری کی لاسٹ اپیسوڈ کے بارے میں کمپلیٹ ریو دینے والی ہوں یعنی مائیری دراما ناظرین ہر کسی کی دل و جان بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے ہر کوئی بہت زیادہ اس کو پسند کر رہا ہے اور سپر ہیٹ ٹاپ پہ جا رہا ہے یہ دراما مائیری کی لاسٹ اپیسوڈ آ گئی ہے اور سب کو بے سبری سے دیکھنے کے لئے بے چین ہو رہے ہیں اس لاسٹ اپیسوڈ کو لاسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ اینی اور فاخر دونوں نے ڈسین لے لیا ہے کہ دونوں سیپرٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد اپنے گوز اور اچیف کریں گے یعنی جو کچھ انہیں سوچا ہوا ہے وہ سب کچھ وہ اچیف کریں گے اور یہ سب کچھ وہ اپنی بیٹی انایا کے لئے ہی کر رہے ہیں یعنی اینی اور فاخر نے یہ فیصلہ کر تو لی ہے ڈسین لے تو لی ہے لیکن سب گھنوالے اینی اور فاخر کے ڈسین پر بہت زیادہ نراز بھی ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی فاخر بہت کے ملک پڑھنے کے لئے جا رہا ہے اور قابل بن کے آئے گا تاکہ وہ ایک اچھا مستقبل دے سکے انایا کو اور جبکہ دوسری طرف اینی بھی کچھ پڑھنا چاہتی ہے بننا چاہتی ہے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہے اور یہی چاہتی ہے کہ میری طرح کی جو لڑکیں ہیں وہ کچھ بنے قابل بنے اور اپنے بلبوتے پر اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے اپنے معاشرے کا نام روشن کریں اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں جس کے بعد ناظرین آپ میری کی لاسٹ ایفیسوڈ میں دیکھیں گے اینی اور فاخر ڈیسین نے لے اینی اور فاخر نے ڈیسین تو لے لیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ فاخر اینی کو طلاق نہ دے اور وہ باہر کے مل پڑھنے کے لئے چلا جائے دوسری طرف اینی بھی دن رات محنت کرے گی اپنے گولز کو اچیف کرے گی اور ایک قابل انسان بن جائے گی یعنی ڈگری حاصل کر لے گی اس کے بعد فاخر جب واپس آئے گا پڑھ کر تو وہ اینی کو دیکھ کے بہت زیادہ فخر محسوس کرے گا اور بہت خوش ہوگا جس کے بعد اینی اور فاخر اپنی لائف کی نیو بیگننگ سٹارٹ کریں گے یعنی ان کی نئی لائف سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ انایا کو ایک اچھا مستقبل دیں گے یعنی اس ڈرامے کے لاسٹ اپیسوڈ مائری کے نازن بہت اچھی ہیپنگ اینڈنگ ہونے والی ہے کیونکہ یہ ڈراما اتنا زیادہ اچھا ہے تو اس کی ہیپنگ اینڈنگ ہوگی یعنی آپ کو ڈراما سے مائری کی لاسٹ اپیسوڈ نازن کیسی لگی یعنی یہ ڈراما نازن بہت زیادہ سب لوگوں کے لیے ایک رول موڈل بھی ہے ویڈیو سے لگے تو پلیز لائک کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل مائری ڈرامے کے لاسٹ اپیسوڈ نازن بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور دھماکے دار ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو مائری کی لاسٹ اپیسوڈ کے بارے میں کمپلیٹ ریویو دینے والی ہوں یعنی مائری ڈراما نازن ہر کسی کی دل و جان بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے ہر کوئی بہت زیادہ اس کو پسند کر رہا ہے اور سپر ہیٹ ٹوپ پہ جا رہا ہے یہ ڈراما مائری کی لاسٹ اپیسوڈ آ گئی ہے اور سب کو بے سبری سے دیکھنے کے لئے بے چین ہو رہے ہیں اس لاسٹ اپیسوڈ کو لاسٹ اپیسوڈ میں نازین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ اینی اور فاخر دونوں نے ڈسین لے لیا ہے کہ دونوں سیپرٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد اپنے گوز اور اچیف کریں گے یعنی جو کچھ انہیں سوچا ہوا ہے وہ سب کچھ وہ اچیف کریں گے اور یہ سب کچھ وہ اپنی بیٹی انایا کے لئے ہی کر رہے ہیں یعنی اینی اور فاخر نے یہ فیصلہ کر تو لی ہے ڈسین لے تو لی ہے لیکن سب گھنوالے اینی اور فاخر کے ڈسین پر بہت زیادہ نراز بھی ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی فاخر باہر کے ملک پڑھنے کے لئے جا رہا ہے اور قابل بن کے آئے گا تاکہ وہ ایک اچھا مستقبل دے سکے انایا کو اور جبکہ دوسری طرف اینی بھی کچھ پڑھنا چاہتی ہے بننا چاہتی ہے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہے اور یہی چاہتی ہے کہ اب میری طرح کی جو لڑکیں ہیں وہ کچھ بنے قابل بنے اور اپنے بلبوتے پر اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے اپنے معاشرے کا نام روشن کریں اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں جس کے بعد ناظرین آپ میری کی لاسٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے اینی اور فاخر ڈیسین نے لے لیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ فاخر اینی کو طلاق نہ دے اور وہ باہر کمل پڑھنے کے لئے چلا جائے دوسری طرف اینی بھی دن رات محنت کرے گی اپنے گولز کو اچیف کرے گی اور ایک قابل انسان بن جائے گی انہیں ڈگری حاصل کر لے گی اس کے بعد فاخر جب واپس آئے گا پڑھ کر تو وہ اینی کو دیکھ کے بہت زیادہ فاخر محسوس کرے گا اور بہت خوش ہوگا جس کے بعد اینی اور فاخر اپنی لائف کی نیو بیگننگ سٹارٹ کریں گے یعنی ان کی نئی لائف سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ انہیا کو ایک اچھا مستقبل دیں گے یعنی اس ڈرامے کے لاسٹ اپیسوڈ مائری کی ناظرین بہت اچھی ہیپنگ اینڈنگ ہونے والی ہے کیونکہ یہ ڈراما اتنا زیادہ اچھا ہے تو اس کی ہیپنگ اینڈنگ ہوگی یعنی آپ کو ڈراما سے مائری کی لاسٹ اپیسوڈ ناظرین کیسی لگی یعنی یہ ڈراما ناظرین بہت زیادہ سب لوگوں کے لیے ایک رول موڈل بھی ہے ویڈیو سے لگے تو پلیز لائک کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ السلام علیکم مائری درامے کے لاسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور دھماکے دار ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو مائری کی لاسٹ اپیسوڈ کے بارے میں کمپلیٹ ریویو دینے والی ہوں یعنی مائری دراما ناظرین ہر درہ کسی کی دل و جان بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے ہر کوئی بہت زیادہ اس کو پسند کر رہا ہے اور سپر ہیٹ ٹاپ پہ جا رہا ہے یہ دراما مائری کی لاسٹ اپیسوڈ آ گئی ہے اور سب کو بے سبری سے دیکھنے کے لئے بے چین ہو رہے ہیں اس لاسٹ اپیسوڈ کو لاسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ اینی اور فاخر دونوں نے ڈسین لے لیا ہے کہ دونوں سیپرٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد اپنے گوز اور اچیف کریں گے یعنی جو کچھ انہیں سوچا ہوا ہے وہ سب کچھ وہ اچیف کریں گے اور یہ سب کچھ وہ اپنی بیٹی انایا کے لئے ہی کر رہے ہیں یعنی اینی اور فاخر نے یہ فیصلہ کر تو لی ہے ڈسین لے تو لی ہے لیکن سب کھانوالے اینی اور فاخر کے ڈسین وہ بہت زیادہ نراز بھی ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی فاخر بھائر کے ملک پڑھنے کے لئے جا رہا ہے اور قابل بن کے آئے گا تاکہ وہ ایک اچھا مستقبل دے سکے انایا کو اور جبکہ دوسری طرف اینی بھی کچھ پڑھنا چاہتی ہے بننا چاہتی ہے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہے اور یہی چھاتی ہے کہ آپ میری طرح کی جو لڑکیں ہیں وہ کچھ بنے قابل بنے اور اپنے بلبوتے پر اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے اپنے معاشرے کا نام روشن کریں اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں جس کے بعد ناظرین آپ مائیری کی لاسٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے اینی اور فاخر ڈسین نے لے اینی اور فاخر نے ڈسین تو لے لیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ فاخر اینی کو طلاق نہ دے اور وہ باہر کے مل پڑھنے کے لئے چلا جائے دوسری طرف اینی بھی دن رات محنت کرے گی اپنے گولز کو اچیف کرے گی اور ایک قابل انسان بن جائے گی یعنی ڈگری حاصل کر لے گی اس کے بعد فاخر جب واپس آئے گا پڑھ کر تو وہ اینی کو دیکھ کے بہت زیادہ فخر محسوس کرے گا اور بہت خوش ہوگا جس کے بعد اینی اور فاخر ایز ای فرینڈ اپنی لائف کی نیو بیگننگ سٹارٹ کریں گے یعنی ان کی نئی لائف سٹارٹ ہو جائے گی ایز ای فرینڈ کے دور پہ اور اس کے بعد وہ انایا کو ایک اچھا مستقبل دیں گے یعنی اس ڈرامے کے لاسٹ اپیسوڈ میری کی نازن بہت اچھی ہیپنگ اینڈنگ ہونے والی ہے کیونکہ یہ ڈراما اتنا زیادہ اچھا ہے تو اس کی ہیپنگ اینڈنگ ہوگی یعنی آپ کو ڈراما سے میری کی لاسٹ اپیسوڈ نازن کیسی لگی یعنی ڈراما نازن بہت زیادہ سب لوگوں کے لئے ایک رول موڈل بھی ہے ویڈیو سے لگے تو پلیز لائک کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ السلام علیکم مائری درامے کے لاسٹ اپیسوڈ نازن بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور دھماکے دار ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو مائری کی لاسٹ اپیسوڈ کے بارے میں کمپلیٹ ریویو دینے والی ہوں یعنی مائری دراما نازن ہر کسی کی دل و جان بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے ہر کوئی بہت زیادہ اس کو پسند کر رہا ہے اور سپر ہٹ ٹاپ پہ جا رہا ہے یہ دراما مائری کی لاسٹ اپیسوڈ آ گئی ہے اور سب کو بے سبری سے دیکھنے کے لئے بے چین ہو رہے ہیں اس لاسٹ اپیسوڈ کو لاسٹ اپیسوڈ میں نازن آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ اینی اور فاخر دونوں نے ڈسیاں لے لیا ہے کہ دونوں سیپرٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد اپنے گوز اور اچیف کریں گے یعنی جو کچھ انہیں سوچا ہوا ہے وہ سب کچھ وہ اچیف کریں گے اور یہ سب کچھ وہ اپنی بیٹی انایا کے لئے ہی کر رہے ہیں یعنی اینی اور فاخر نے یہ فیصلہ کر تو لی ہے ڈسیاں لے تو لی ہے لیکن سب گھنوالے اینی اور فاخر کے ڈسیاں بہت زیادہ نراز بھی ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی فاخر بہت کے ملک پڑھنے کے لئے جا رہا ہے اور قابل بن کے آئے گا تاکہ وہ ایک اچھا مستقبل دے سکے انایا کو اور جبکہ دوسری طرف اینی بھی کچھ پڑھنا چاہتی ہے بننا چاہتی ہے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہے اور یہی چاہتی ہے کہ میری طرح کی جو لڑکیں ہیں وہ کچھ بنے قابل بنے اور اپنے بلبوتے پر اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے اپنے معاشرے کا نام روشن کریں اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں جس کے بعد ناظرین آپ میری کی لاسٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے اینی اور فاخر ڈیسین نے لے اینی اور فاخر نے ڈیسین تو لے لیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ فاخر اینی کو طلاق نہ دے اور وہ باہر کے ملک پڑھنے کے لئے چلا جائے دوسری طرف اینی بھی دن رات محنت کرے گی اپنے گولز کو اچیف کرے گی اور ایک قابل انسان بن جائے گی یعنی ڈگری حاصل کر لے گی اس کے بعد فاخر جب واپس آئے گا پڑھ کر تو وہ اینی کو دیکھ کے بہت زیادہ فخر محسوس کرے گا اور بہت خوش ہوگا جس کے بعد اینی اور فاخر اپنی لائف کی نیو بیگننگ سٹارٹ کریں گے یعنی ان کی نئی لائف سٹارٹ ہو جائے گی اپنی لائف سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ انعایہ کو ایک اچھا مستقبل دیں گے یعنی اس ڈرامے کے لاسٹ اپیسوڈ مائری کے ناظرین بہت اچھی ہیپنگ اینڈنگ ہونے والی ہے کیونکہ یہ ڈراما اتنا زیادہ اچھا ہے تو اس کی ہیپنگ اینڈنگ ہوگی یعنی آپ کو ڈراما سے مائری کی لاسٹ اپیسوڈ ناظرین کیسی لگی یعنی یہ ڈراما ناظرین بہت زیادہ سب لوگوں کے لئے ایک رول موڈل بھی ہے ویڈیو سے لگے تو پلیز لائک کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ السلام علیکم مائری دراما کے لاسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور دھماکے دار ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو مائری کی لاسٹ اپیسوڈ کے بارے میں کمپلیٹ ریویو دینے والی ہوں یعنی مائری دراما ناظرین ہر کسی کی دل و جان بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے ہر کوئی بہت زیادہ اس کو پسند کر رہا ہے سپر ہیٹ ٹاپ پہ جا رہا ہے یہ دراما مائری کی لاسٹ اپیسوڈ آ گئی ہے اور سب کو بے سبری سے دیکھنے کے لئے بے چین ہو رہے ہیں اس لاسٹ اپیسوڈ کو لاسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ اینی اور فاخر دونوں نے ڈسین لے لیا ہے کہ دونوں سپرٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد اپنے گوز اور اچیف کریں گے یعنی جو کچھ انہیں سوچا ہوا ہے وہ سب کچھ وہ اچیف کریں گے اور یہ سب کچھ وہ اپنی بیٹی انایا کے لئے ہی کر رہے ہیں یعنی اینی اور فاخر نے یہ فیصلہ کر تو لی ہے ڈسین لے تو لی ہے لیکن سب کھانوالے اینی اور فاخر کے ڈسین وہ بہت زیادہ ناراض بھی ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی فاخر باہر کے ملک پڑھنے کے لئے جا رہا ہے اور قابل بن کے آئے گا تاکہ وہ ایک اچھا مستقبل دے سکے انایا کو اور جبکہ دوسری طرف اینی بی کچھ پڑھنا چاہتی ہے بننا چاہتی ہے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہے اور یہی چاہتی ہے کہ میری طرح کی جو لڑکیں ہیں وہ کچھ بنے قابل بنے اور اپنے بلبوتے پر اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے اپنے معاشرے کا نام روشن کریں اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں جس کے بعد ناظرین آپ مائری کی لاسٹ ایفیسوڈ میں دیکھیں گے اینی اور فاخر ڈسین نے لے اینی اور فاخر نے ڈسین تو لے لیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ فاخر اینی کو طلاق نہ دے اور وہ باہر کے مل پڑھنے کے لئے چلا جائے دوسری طرف اینی بھی دن رات محنت کرے گی اپنے گولز کو اچیف کرے گی اور ایک قابل انسان بن جائے گی انہیں ڈگری حاصل کر لے گی اس کے بعد فاخر جب واپس آئے گا پڑھ کر تو وہ اینی کو دیکھ کے بہت زیادہ فخر محسوس کرے گا اور بہت خوش ہوگا جس کے بعد اینی اور فاخر ایز ای فرینڈ اپنی لائف کی نیو بیگننگ سٹارٹ کریں گے یعنی ان کی نئی لائف سٹارٹ ہو جائے گی ایز ای فرینڈ کے دور پہ اور اس کے بعد وہ انہیا کو ایک اچھا مستقبل دیں گے یعنی اس ڈرامے کے لاسٹ اپیسوڈ مائیڈی کے نازن بہت اچھی ہیپنگ اینڈنگ ہونے والی ہے کیونکہ یہ ڈراما اتنا زیادہ اچھا ہے تو اس کی ہیپنگ اینڈنگ ہوگی یعنی آپ کو ڈراما سیاں مائیڈی کی لاسٹ اپیسوڈ نازن کیسی لگی یعنی ڈراما نازن بہت زیادہ سب لوگوں کے لئے ایک رول موڈل بھی ہے ویڈیو سے لگے تو پلیز لائک کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ